بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ سیون ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب لا رہے ہیں نیتی کا آواز تالی اوان مصنف امی راحت یہ کتاب آپ کے لئے بک شیر پاکستان آڈیو لائبری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے دیگر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ویٹس ایپ نمبر 0333 95373 اور کال نمبر 03002919600 پر محمد عزر لطیف سے یہ کتاب 312 صفات المجتمل ہے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر سیون صفہ نمبر اکی آون سے خوب نوافی روزدین دلچسپی سے میری شکل دیکھ رہے تھے ہیر میہ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ کس گھرانے کے چشم و چراغ ہو لیکن میرا دعویٰ ہے کہ تمہارا گھرانا معمولی نہیں ہوگا تاہم ٹھیک ہے میں مطمئن ہو گیا اب میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا کچھ باتیں اپنے بارے میں بھی بتا دوں ضرور سیاد کے پروگراموں میں میں تنہا نہیں ہوں میرے کچھ اور ساتھی بھی ہیں جو غیر ملکی ہیں ہم لوگ اکثر محمد میں ساتھ رہے ہیں اس بار بھی ہم ایک خاص پروگرام بنا رہے ہیں چنانچہ ہم اس بار ایفریقہ سے کچھ دشوار گزار حصوں میں سفر کا ارادہ رکھتے ہیں باقی تفصیل تمہیں آہ ساہ سا معلوم ہو جائے گی ٹھیک ہے میں اسرار نہیں کروں گا میاں یو تو زندگی بڑی معمولی شہ ہے آپ لاکھ کوشش کرنے اس کی حفاظت نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود انسان الجنوں سے بچنا پسند کرتا ہے محمد جو میں اکثر نہ ہشگوار حالات سے سابقہ پڑتا ہے تمہیں اکا کر دینا ضروری ہے آپ مجھے بزدل یا مصیبتوں سے گھبرانے والا نہ پائیں گے بہت حوب تو پھر کل اول وقت میں آ جانا اپنی کچھ تصاویر اتروا لینا میں پاسپورٹ اور دیگر کاغذات تیار کروان لوں گا اور اب آپ روانگی کے لئے تیار رہیں بہت بہت شکریہ نواز صاحب میں نے شکر گزار انداز میں کہا در حقیقت میری دلی آرزو پوری ہو گئی میری منزل کسی نواب کی کٹھی میں ملاس منتا تھی میں تو اندیکھے راستو کر رہی تھا میری منزل تو نہ جانے کہاں تھی نہ جانے کہاں نواز صاحب سے گھتو کرنے کے بعد میں واپس آ گیا اور وہ رات میرے پر بہت عجیب گذری بیشمار حیالات نے ذہن پر یلگار کر دی نہ جانی کیسے کیسے حیالات اپنا گھر صحیح صاحب کے ملازمین اور دوسرے لوگ کے حیالات رشید الدین صاحب اور ان کے اہل حاندان کو میرے جانے کا بہت رنج ہوگا لیکن میرے پاؤں میں بیڑیاں بھی تو نہیں ڈالے جا سکتی تھی اور میں کوئی قید ہونے والا پرندہ تو تھا نہیں میرے پاؤں میں زنجید نہیں ڈالے جا سکتی تھی کہکشاں دل سے ایک آواز پوری اوہ کہکشاں میری بہن میری اور زبان رک گئی الہی یہ سب کیا ہے یہ کیسا حالوس ہے یہ کیسا آزم ہے میں تو محلس تھا لیکن تیرے حضور اٹھے ہوئے وہ سفید ہاتھ نہ جانے کیا کارستانی کر گئے کیا مانگ رہے تھے کیا وہ مجھے مانگ رہے تھے کیا طلب کر رہے تھے لیکن کچھ بھی ہو اسمو میری راہ میں دیوار کھڑی نہ ہو سکے گی میں کسی دیوار کو قبول نہیں کروں گا کسی بھی دیوار کو قبول نہیں کروں گا اور پھر میں نے آنکھیں بند کر لی اور پھر رات پر اسرار جنگلوں پرہار وادیوں انہوں کی ریگستانوں کا سفر کرتا رہا صبح کو آنکھ کھولی تو طبیعت وہ چلتی رشید الدین صاحب نے اس بارے میں سوال کیا کیا بات ہے میاں چہرے پر تقدر کے اثار ہیں کوئی ہاس بات نہیں رات بر ہابوں میں گیرا رہا میں نے مسکراتے ہوئے کہا اوہو کیسے ہاب اچھا میں سمجھ گیا وہ ہس پڑے کیا سمجھ گئے آپ کچھ نہیں میاں مرگن کھانے کھا رہے ہوں گے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہستے ہوئے بولے میں بھی ہستے لگا ناشتے کے بعد ہم دونوں چل پڑے دفتر پہنچ کر ہستے معمول کام شروع ہو گیا رشید صاحب بھگوار مجھے دیکھ رہے تھے یہ حقیقت تھی کہ میں بار بار افریقہ کے تصور میں گم ہو جاتا صرف رات بیاں رشید صاحب نے مجھے مہاتب کیا جی میں چونگ پڑا طبیعت بوجھل ہو تو آج ارام کرو کوئی حاصل کام بھی نہیں ہے ایسی کوئی باتیں ہی ہیں رشید صاحب میں محسوس کر رہا ہوں دراصل کل نواب صاحب نے مجھ سے کچھ گفتگو کی ہے اوہ بتانے کی ہے یقینا تو بتاؤ نا مجھے اپنے ساتھ افریقہ لے جانا چاہتے ہیں ہاں رشید صاحب سراسلی میگی سے بولے جی ہاں انہوں نے نہایت سنجیلگی سے گفتگو کی تھی تو میہ منع کر دیا ہوتا کوئی زبردستی تو نہیں رشید صاحب بے چینی سے ہاتھ ملتے ہو بولے یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے میں ہوت بھی جانا چاہتا ہوں میں نے کہا اور میں نے صاحب محسوس کیا کہ رشید صاحب کا چہرہ اتر گیا ہے وہ کلم رکھ کر میری شکل دیکھتے رہے پھر انہوں نے بھاری سے آواز میں کہا کیوں بیٹے تم کیوں جانا چاہتے ہو ان کے اس سوال پر میں چند لمحے ہموش رہا اس محلس انسان کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا چنانچہ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے کہا رشید صاحب میں بار بار آپ کے حلوس اور محبت کا تذکرہ کر کے اسے تماشا نہیں بنانا چاہتا میں جانتا ہوں کہ میں اپنے ماملے میں کسی حد تک انتہا پسند رہا ہوں لیکن محتصر یوں سمجھ لیں میری حیثیت میری شہثیت کو چیلنج کیا گیا تھا میرے بھائیوں نے مجھے اپنے والد کی نگاہوں میں نکارہ قرار دلوا دیا تھا میری حیثیت ان لوگ پر بوجھ بن گی تھی چنانچہ انہوں نے اس بوجھ کو پھینک دینا مناسب سمجھا اور پھینک دیا اور میں یہاں چلا آیا رشید صاحب اور آپ نے اس نکارہ دھیر کو سینے سے لگا لیا آپ کے حلوس کی کوئی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی لیکن میں نکارہ دھیر نہیں ہوں میں ایک دن اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے سامنے ہیرے کی کان بنتے رانا چاہتا ہوں اور اس کے لئے رشید صاحب نواب صاحب کی ملازمت موضوع نہیں ہے میرے ذہن میں پہلے سے ایک منصوبہ تھا میں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا قدرت نے مجھے ایک موقع فرام کیا ہے میں قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں ممکن ہے ایفریکہ میرے ہابوں کی تعبیر ہو رشید صاحب برج علاوات سے بولے چند ساتھ گردن چکا ہے بیٹھے رہے پھر ایک جرجری سے لے کے مسکرانے لے ضرور بیٹھے ضرور اگر سوال تمہارے مستقبل کے ہے تو ضرور جاؤ ہماری محبت تھوڑی ہتم ہو جائے گی ہم تمہارے لئے دعائیں کرتے رہیں گے ضرور جاؤ میں تائید کرتا ہوں میں نے رشید صاحب کی مسکراہت میں چھپے ہوئے آنسو دیکھ لئے تھے ایک درہاز سے رشید صاحب ارے کہو میرے بیٹے ضرور کہو چچی جان اور بچیوں سے میری روانگی کے بارے میں کچھ نہ کہیں او کیوں ممکن ہے ان کے آنسو میرے پاؤں کی زنجیریں بن جائیں ٹھیک ہے رشید صاحب نے مضبوط آباس میں کہا میں کچھ نہیں کہوں گا شکریہ رشید صاحب بہت بہت شکریہ لیکن سنیے ایک وعدہ کرنا ہوگا حکم دیجئے واپس یہیں آوگے رشید صاحب میری آنکھوں میں نمی آگی شاید آپ اسے مبالگا سمجھے مجھے اپنا گھر چھوڑتے ہوئے اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا آپ کا گھر چھوڑتے ہوئے ہوگا رشید صاحب آپ نے مجھے ان سے زیادہ اپنا عید دی ہے مجھے دنیا میں لانے کی ذمہ دار تو وہ ہیں کن مجھے محبت دینے کی ذمہ دار آپ ہیں ارے نہیں بیٹے اس قدر شرمیدہ نہ کرو رشید صاحب اپنے آنکھوں کی کوریں صاف کرتے ہوئے بولے اس وقت دروازے سے بیگم فیروز الدین اندر داہل ہوئے رشید بھائی میں اندر آجاؤ آئیے آئیے بیگم صاحبہ تشریف لائیے بیگم صاحبہ اندر آگی میں انہوں نے اسلام کیا اور انہوں نے مجھے دعائیں دی واہ رشید بھائی اچھے چچا ہیں آپ بھی بطی جی کی سالکرا کے بارے میں بھی آپ کو یاد نہیں رہا ہینک کیا مطلب رشید صاحب چونک پڑے ذرا بتائیے تو کون سا مہینہ ہے اوہ ارے توبہ بس بس موقسانی کی ضرورت نہیں ہمیں بھی یاد نہیں رہا وہ تو دعا سرسری طور پر کہنے لگی کہ چاند کی بارہ تاریخ کو ان کی بیٹی کی منگنی ہے تب حیال آیا مگر بیگم صاحبہ آج تو تیرہ تاریخ ہے اور صرف ایک ہفتہ ابھی درمیان میں ہے اب کیا ہوگا بس اس ایک ہفتے میں جو کچھ ہونا ہے ہوگا کمال ہے رشید صاحب بکلاہر میں چیزیں اُلڑنے بلڑنے لگے پریشانی کی بات نہیں سرفراز بھی آپ کے ساتھ ہیں انتظام ہو جائے گا بس رہا لوگوں کو بلانے کی جلدی ان تک ساری کے سارا بلاوہ جلدی پہنچا دیجئے گا ورنہ لوگوں کو شکایت ہوگی ایک ہفتہ بہت ہے رشید صاحب سارے انتظامات مکمل ہو جائیں گے میں نے رشید صاحب کو تسلی دی اور پھر بیگم صاحبہ کئی گھنٹے تک ہمارے ساتھ بیٹھی پروگرام بناتی رہی انہوں نے تمام کاموں کے فیرے استیار کر دی اور ہم اسی روز سے مصروف ہوگے روز مرہ کے معاملات جاری رہے لیکن میں نے رشید صاحب کے چہرے پر نمایا اداسی دیکھی مجھے افسوس بھی ہوتا تھا لیکن میں اپنا ارادہ بھی تو ترک نہیں کر سکتا تھا تصویرے بغیرہ میں نے نواب صاحب کو دے دی تھی اور نواب صاحب نے چند فاموں پر مجھ سے دستہ بھی کرا لیے تھے پھر ایک شام انہوں نے مجھے تنہائی میں بلایا ان کے چہرے پر الجن آیا تھی کیا بات ہے نواب صاحب بھئی یہ ایک الجن ہے بہت بڑی کیا بس کیا بتاؤں یہ کوسر کی بچی بتائیے تو نواب صاحب نہ جانے اس کی دماغ میں کیا سمائی ہے بھلا کوئی تک ہے نواب صاحب پریشانی سے بولے اور میں سوالیاں دا سے ان کی شکل دیکھ رہا میرے ساتھ جانے پر زد کر رہی ہے کیا میں نے حیرت سے کہا اور وہ بھی ایفریقہ دراصل میں بھی احمق ہوں کئی دفعہ اس نے میرے ساتھ چلنے کے لیے کہا میں ٹالتا رہا پچھلی جانے جب میں گیا تو اس نے مجھے قسم کھلوائی تھی کہ اس بار اسے ضرور ساتھ لے جاؤں گا اب اس نے مجھے قسم یاد دلائی ہے اور سخت قسم کا مطالبہ کیا ہے بڑی پریشانی ہے بھئی میرے ہونٹو پر مسکراہت پھیل گئی بتاؤ بتاؤ کہ ترقیب بتاؤ لے چلتے ہیں نواب صاحب نہیں تم نہیں سمجھتے بلکل نہیں سمجھتے اس بار جب ہم جہا رہے ہیں جہا جہا رہے ہیں وہ مہم بہت سخت ہے انتہائی حطرناک بہت برے حالات پیش آ سکتے ہیں بڑا حطرہ ہے تب پھر ایک اور ترقیب میرے ذہن میں ہے کیا جلدی بتاؤ ہم ان کو بتا دیں کہ میں بھی ساتھ جا رہا ہوں وہ مجھ سے اس قدر نفرت کرتی ہیں کہ پھر وہ ارادہ ترک کر دیں گی آپ کہہ دیں کہ اس بار یہ مسئیبت گلے پڑ گئی ہے آئندہ آئی پینے ضرور لے جائیں ساتھ ارے ہدا کی پنا کیا الٹی ترقیب بتائی ہے وہ شور مچائے گی کہ ایسی مسئیبت آ جائے گی کہ اللہ کی پنا ممکن ہے مجھے لیٹ ہی کر دے تمہارے بارے میں تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا ہے خود بیگم صاحبہ ہر وقت تمہارے گنگاتی ہیں وہ بھی تمہیں روکنے کی سر توڑ کوشش کریں گی اور تم کوسر کو نہیں جانتے نہیں جانتے تم اسے تمہارے جانے کی حبر سن کے کیا وہ رکے گی اوہ تو پھر صرف ایک ترقیب میرے ذہن کے آ رہی ہے اس کے علاوہ تو اور کئی ترقیب نہیں ہو سکتی وہ کیا اسے یہاں سے تو لے چلتے ہیں میں اس کا تعرف جون ایلیٹ لڑکی سے کرا دوں گا ہم اسے لندن میں چھوڑ دیں گے جون ایلیٹ کی لڑکیاں بے حد ہوشہ علاق ہیں وہ اسے ضرور رازی کر لیں گی چنانچہ وہ لندن پیرس اور اس کے نواہ کی سیر میں بہل جائے گی اور ہم ایفریقہ نکل چلیں گے چاہے اسے گھر بجوا دیا جائے مناسب ترقیب ہے میں نے گردن ہلا دی بی کوثر کی سالگیرہ کا دین آ گیا ہم نے تمام انتظامات خوش اسلوبی سے کر لیے تھے کوئی قصر نہیں رہ گئی تھی اور ان امدہ انتظامات پر بیگم فیروز الدین بہت مطمئن اور خوش تھی میں نے بھی ایک نفیس ترین سوٹ سلوایا تھا لباس میرے لئے اجنبی نہیں تھے بہرحال سالگیرہ کا وقت آ گیا کوثر یوں بھی حسین تھی لیکن اس وقت دلہن کے جوڑے میں تو بہت حسین لگ رہی تھی بدکسمت دلارے میں یہاں بھی تشریف لائے تھے اور خوب سجدر کرائے تھے کوثر کے لئے توفہ بھی لائے تھے لیکن انہوں نے شاید مجھے پہچانا نہیں تھا ایک دو بار انہوں نے میری تب دیکھا بھی لیکن شاید کچھ احساس ہوا تھا لیکن بہرحال یقین نہیں ہو سکا تھا کوثر نے کیک کاٹا اور تالیاں گنجنے لگی تہائے پیش کیے جانے لگے میں نے بھی ایک بیش قیمت ہار پیش کیا کوثر نے مجھے دیکھا ایک لمحے کے لئے اس کے ہاتھ رکھے پھر اس نے توفہ قبول کر لیا لیکن اس کی ساتھی لڑکیاں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی یہ وہی لڑکیاں تھی جو پکنک پر ساتھ تھی اور جنہوں نے مجھے ڈرائیور کے حلیے میں دیکھا تھا کچھ لڑکیوں نے میرے بارے میں خسر پسر بھی کی تھی بہرحال کوثر نے اس وقت مجھے لفٹ نہیں دی تھی لطف دولارے بھیئے کی توفے سے آیا تھا انہوں نے ایک حسرت تاج محل کوثر کو پیش کیا تھا کوثر نے حضب معمول ناک چڑھائی میں اس وقت زیادہ دور نہیں تھا یہ میرے ارمانوں کا تاج محل ہے قسم اللہ کی دولارے بھیئے نے درد بر انداز میں کہا کیا مطلب کوثر زہریلہ انداز میں بولی مطلب کچھ نہیں دیکھو کیسا ہے یہ تاج محل کوثر نے کہا اور دولارے بھیئے نے جلدی سے توفوں کی میز سے سنگ مرمر کا تاج محل اٹھا کر کوثر کے سامنے کر دیا دوسرے لمحے کوثر نے اسے ہاتھوں سے چھوڑ دیا اوف بہت باری ہے یہ تو تاج محل چور چور ہو گیا ارے یہ کہ کیا قسم اللہ کی ارے پورے دو سو چالیس روپے کا تھا رسید دکھا سکتا ہوں شادو کوثر نے اپنے ملازم کو آواز دی جی کوثر بی بی دیکھو فرش گندہ ہو گیا ہے انٹکرو کو چند کر باہر پھینک دو کوثر نے حکم دیا اور آگے بڑھ گی میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کہاں سر پھوڑنے چلا ہے یہ احمق بھی بڑی سنگ دیل لڑکی ہے کوثر آگے بڑھ گی تھی اور میں بھی دوسرے امور میں مصروف ہو گیا اس وقت میں چند نہمانوں سے گفتو کر رہا تھا کہ دو لڑکیاں میرے پاس آگئیں مجھ ان کے نام یاد تھے ایک کا نام جبین تھا اور دوسرے کا نام مرسانہ تھا سنیے ان میں سے ایک نے مجھے محاطب کیا جی فرمائے میں ان کے قریب پہنچ گیا ہم نے آپ کو کہیں دیکھا ہے روسانہ بولی جی روسانہ ہو دھون اس دن پکنک پر اوہ تو اب آپ کوثر بی بی کا ڈرائیور نہیں ہوں مزا کر رہے ہیں آپ کیوں آپ ڈرائیور نہیں ہو سکتے اچھا تو پھر کیا ہو سکتا ہوں میں بتاؤں جبین بولی فرمائے آپ کوثر کے منگیتر ہیں اوہ ویسے منگیتر اور ڈرائیور میں زیادہ فرق نہیں ہوتا لیکن میں صرف ڈرائیور ہی تھا آپ چاہیں تو کسرتے تصدیق کر سکتی ہیں ہم نے ایسا ڈرائیور آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا بڑے آدمی کے ڈرائیور ایسے ہی ہوتے ہیں کیا تنہا ہے آپ کی جبین بولی وہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی ٹوٹی کپڑا اور مکان بس ہاں تو پھر آپ یہ نوکری چھوڑ دیں کیوں آپ ہمارے یہاں آجائیں جبین کافی بے باق لڑکی معلوم ہوتی تھی اوہ کیا انایت کریں گی آپ مجھے میں نے ہشتیلی سے کہا ان تمام چیزوں کے ساتھ محبت بھی جبین کی بجائے رکسانہ بول اٹھی اور جبین کا چہرہ صرف ہو گیا لیکن اسے تردید نہیں کی تھی شکریہ میں اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے جواب دوں گا میں نے کہا اور آگے بڑھ گیا نواب صاحب مجھے بلا رہے تھے اور میں ان کے پاس پہنچ گیا رانہ فاروق ابھی ابھی آئے تھے انہوں نے بڑی ہی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ان سے پارک ہوا تو نگاہ ایک طرف اٹھی کوسر کو دیکھا کوسر کافی جلائی ہوئی تھی بہت سی لڑکیوں سے گیرے ہوئے تھیں وہ بار بار میری طرف اشارے کر رہی تھی میں سمجھ گیا کہ گفتو کا موضوع میں ہی ہوں لیکن ابھی میں گوھر ہی کر رہا تھا کہ کب سے دولارے بھائی کی آواز سنائی دی بھائی صاحب ابھیو بھائی صاحب او دولارے بھائی میں نے مسکراتے ہوئے کہا وہی ہو ابھی قسم اللہ کی بڑے تھاٹ ہو رہے ہیں بڑے پیارے ہو دولارے بھائی مسکراتے ہوئے بھائی صاحب لوگ کی دعائیں ہیں دولارے بھائی یہ سوٹ کہاں سے آیا کوسر بی بی نے بنوا کر دیا ہے ہم تو کچھ ڈال میں کالا ہے کیا مطلب دولارے بھائی میاں خوبصورت آدمی ہو مر تو نہیں گئی تمہارے اوپر کیسی باتیں کرتے ہو دولارے بھائی میری مالکن ہے بڑی سخت لونڈیا ہے یار آپ کی کہانی کہاں تک پہنچی دولارے بھائی میں نے کہا اوے بہیا جانے دو اپنے بس کی بات نہیں میرا توفہ بھی توڑ دیا دو سو چالیس روپے کا نقصان کر دیا دراصل آپ کو عشق کرنا ہی نہیں آتا اب تو سیدھا کام کریں پیارے وہ کیا میں پیغام بچوا رہا ہوں پھر دیکھتا ہوں ٹھیک ہے امدہ پروگرام ہے تو کب تک اب شادی کا پیغام بچوا رہے ہیں میں نے پوچھا بہت جلد گھر والوں کو بلایا ہے مبارک ہو جلدی کریں میں نے کہا اور دولارے بھائی اگردن ہنانے لگے پھر میں مصروف ہو گیا باہرحال گونا گو دلچسپیوں کے بعد میں فل ہتم ہوگی بعد میں بھی بہت سے کام تھے جن میں میں الجا رہا کوسر کی چند سہیلیاں رک گئیں تھیں جن میں ناہید بھی تھی رات کی تقریبا ساڑھے گیارہ بجے تھے جب شادو میرے پاس آیا صاحب کوسر بی بی بلاتی ہیں مجھے میں اچھل پڑا ہاں کہاں ہیں پچھلے باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اوہ اچھا آتا ہوں کام تقریبا ہتم ہو گیا تھا میں پچھلے باغ کی طرف چل پڑا خود کو ڈانٹ فٹکار کے لئے تیار کر لیا تھا میں نے اس گول کو دیکھا خوص کی کنارے گھاس پر بیٹھا ہوا تھا ان میں کوسر بھی تھی لڑکیاں کسی بات پر ہنس رہی تھی مجھے دیکھ کر ہاموش ہو گئی آپ نے مجھے بلایا تھا کوسر بی بی میں نے سنجیدی سے کہا ہاں کوسر نے تم کنت سے کہا جی فرمائے اپنی اوقات پہچانتے ہو جی ہاں میں نے گہری سانس لی جانتے ہو اوقات سے بڑھنا اچھا نہیں ہوتا کوسر جبی نے احتجادی انداز میں کہا براہ کرم ہاموش رہو کوسر نے سخت لہجے میں کہا جی ہاں جانتا ہوں پھر مجھے قیمتی ہار پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی مجبوری تھی کوسر بی بی میں نائسہ سے کہا کیا مجبوری تھی میں تو کچھ بھی نہیں دینا چاہتا تھا فضول پیسے ضائع کرنا اچھی بات تو نہیں لیکن نواب صاحب نے مجبور کر دیا تھا یہ ہار وہ خود ہی حرید کر لائے تھے کہنے لگے اپنی طرح سے دے دو اور لڑکیوں کی سب لڑکیوں کی ہنسی نکل گی کوسر آغ بغولہ ہو گئی تھی اب بھوکو تمہیں سمجھ لوں گی لو اسے رکھ لو کوسر نے ہار اٹھا کر میرے سامنے پھینک دیا میں کیا کروں گا کوسر بی بی نواب صاحب کو یہ واپس کر دیں تم خود کرو گے واپس سمجھے بہتر ہے میں نے ہار اٹھا لیا جاؤں دولارے سے تم کیا باتیں کر رہے تھے آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا رو رہا تھا آپ نے اس کی محبت کا تاج محل توڑ دیا دیکھا دیکھا تم نے کوسر ناہیت کی طرف پلٹی آپ فکر نہ کریں میں نے اسے نیکی پر چلنے کی ہدایت کی ہے میں نے کہا ہے کہ شریف لڑکیوں کے ساتھ ایسے نہیں پیش آتے وہ رسوا ہو جاتی ہیں اور میں نے اسے ایک اور ترقیب بتا دیا ہے ترقیب کیا مطلب کوسر چونگ پڑی میں نے اسے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کے لئے شادی کا پیغام بجوا دے یہی شریف آنا طریقہ ہے میں نے کہا اور کوسر آپ اسے باہر ہوگی تم نے یہ کہا ہے اس سے ہاں کوسر بی بی ویسے بھی آپ کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر ہے نواب صاحب کو وہ بھی اس بارے میں سوچتے ہیں تم میں کہتی ہوں تم یہ کوٹھی چھوڑ کہ دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے کوسر کھڑی ہوگی ارے ارے کوسر لڑکیں بھی گبرا کر اٹھ کھڑی ہیں اس وقت دور سے نور جہاں آتی ہوئی دکھائی دی ڈرائیور بھائیہ ڈرائیور بھائیہ نواب صاحب بلاتے ہیں جاؤں کوسر بی بی میں نے پوچھا چلے جاؤ دفع ہو جاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا کوسر مکہ بنا کر دھاڑی نور جہاں میں نے نور جہاں کا آواز دی جی ڈرائیور بھائیہ نور جہاں سہمی سہمی میرے پاس آگی میں نے مٹھی میں دبا ہوا ہار نکالا اور اپنے ہاتھوں سے نور جہاں کی گردن میں پہناتے ہوئے کہا یہ ہار تمہیں کوسر بی بی نے انعام دیا ہے سلام درو کوسر بی بی کو سلام بی بی نور جہاں کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی کوسر کے مو سے مارے غصے کے بعد بھی نہیں نکل سکی تھی آو نور جہاں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس مڑ گیا لڑکیاں ہموش کھڑی تھی ہائے بھائیہ کیسا خوبصورت ہار ہے بڑی رحم دل ہے ہماری کوسر بی بی ہاں نور جہاں فرشی ہیں بلکل فرشی میں نے کہا اور مجھے زور کی ہن سے آئی میں نواب صاحب کی طرف چل پڑا تھا نواب صاحب نے ان انتظامات اور میری محبت پر میرا شکریہ ادا کیا رشید صاحب بھی مجود تھے اور پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رشید صاحب سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی ہے کل انتظامات کرنے ہیں پھر ایک ہفتے کے اندر اندر روانہ ہو جائیں گے سرف رازمیہ تم بھی تیاریاں کر لو میں تیار ہوں نواب صاحب میں نے جواب دیا پھر میں نواب صاحب کے ساتھ واپس آ گیا تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی رشید صاحب کی اداسی دیکھ کر دل کرتا تھا لیکن ظاہر ہے ایک دن تو ان سے جدا ہونا ہی تھا اور پھر جس دن روانگی تیہ ہوئی اس سے ایک رات پہلے رشید صاحب نے بلاہر گھر میں تذکرہ کر ہی دیا ہاں یہ رشید بیگم مو پھاڑ کر رہ گئی مگر نواب صاحب تیاریاں مکمل کر چکے ہیں تو یہ منع کیوں نہیں کر دیتے بیگم صاحبہ ہول کر بولیں ہمیں نے نہیں روکنا چاہیے بیگم یہ ان کے مستقبل کا سوال ہے رشید صاحب نے نشیبوں پر آس سمجھا ہے اور بیگم صاحبہ رونے لگی بری بات ہے فرزانہ بچے کے مستقبل کا سوال ہے اسے دعائیں دو ہدا تمہیں اپنی مقصد میں کامیاب کرے اور پھر وہی ہوا جس کا شبہ تھا بچےوں کو معلوم ہوا تو سب کی سب بلک پڑیں نہیں نہیں میں تمہیں نہیں جانے دوں گی بھائی جان افشاں مجھ سے چمٹ گی میں واپس آؤں گا بیٹے اور پھر کہیں نہیں جاؤں گا تمہارے پاس سے کیکشاں سکتے کی کسی کیفیت میں تھی اور پھر میں اس کے پاس پہنچ گیا میں ضرور واپس آؤں گے کیکشاں بھروسہ رکھنا اور میرا انتظار کرنا بہرحال بڑا ہی رکت انگیز محول تھا نواب صاحب نے گہری چال چلی تھی انہوں نے رشید صاحب سے کہا تھا کہ ان کے جاتے ہی بیگم صاحبہ کو بتایا جائے کہ وہ مجھے ساتھ لے گئے ہیں اس طرح کوسر بھی کو بھی حبر نہیں تھی وہ جانے کی ہوشی میں پھولی نہیں سما رہی تھی گھر سے بڑی ہموشی سے روان گی ہوئی رشید صاحب اس طرح کھڑے رہ گئے کہ جیسے دل ہاتھوں سے نکل گیا ہو مجھے ان کی غم زدہ صورت دے کر دلی رنچ ہوا گھر والوں کا نا جانے کیا حوال ہوگا ایک میرا اپنا بھی گھر تھا جہاں سے روانہ ہونے پر کسی نے ایک آب ہی نہ بری تھی ہم ان تمام چکروں کے لئے برا تو نہیں ہوا سب کچھ بچ جانا پڑے گا مجھے سب کچھ دوسرے بہت سے ملاسمین بھی بندرگاہ تک آئے تھے نواب صاحب کے پاس سبھی بھی وقت تھا اس لئے تفریق کی گرد سے انہوں نے جدے تک کا بحری سفر کا پروگرام بنایا تھا اس کے بعد تھوڑا سا ہوائی سفر کرنا تھا بحری جہاز سے سفر کرنے کے ہوائش بھی کوسر بی بی کی ہی تھی بہرحال دوسرے ملاسمین ہمیں بندرگاہ تک پہنچانے آئے تھے اس طرح میرے بارے میں بھی سوچ رہے تھے لیکن جب دوسرے ملاسم ٹیک پر رہ گئے اور میں جہاز پر آ گیا کوسر نے میں جو حیرت سے دیکھا اور پھر نواب صاحب کو لیکن نواب صاحب نے جان بوجھ کر رخ دوسری طرف پھیر لیا البتہ کوسر ہموش ہو گئے اس نے اس بارے میں تو سوال نہیں کیا تھا جہاز کے عملے میں سے ایک آدمی نے ہمیں فرس کلاس کے دو کیبنوں تک پہنچا دیا جہاں ایک اور ملاسم نے ہمیں رسیب کیا ہمارا سمان دو کیبنوں میں سجا دیا گیا دونوں کیبن ڈبل تھے ایک میری لئے محسوس تھا اور دوسرا نواب صاحب اور کوسر کے لئے جہاز روانہ ہونے میں بھی دیر تھی کوسر کے چہرے پر سنجید کی آگئی تھی ابو اس نے کہا آئیے ذرا مجھے آپ سے بات کرنی ہے ہاں آؤ بیٹے نواب صاحب نے کہا اور وہ دونوں کیبن میں چلے گئے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ گفتگو میرے ہی بارے میں ہوگی بہرحال مجھے کے پرواہ ہو سکتی تھی خود نواب صاحب کو ہی نوٹنا تھا میں اپنے کیبن میں آگیا اور پھر جہاز نے روانگی کی وسل دی میں کیبن سے نکل آیا لنگر اٹھا دیئے گئے تھے اور آئیسہ آئیسہ ساحل سے دور ہونے لگا بطن چھوٹ رہا تھا بے شمار یادے بے شمار کہانیاں محلس دشمن رہ رہ کر یاد آ رہے تھے آہ اپنے بھی بھلا اپنے تھے بیگانے بھی اور وہ بھی جو بیگانوں سے بتر تھے آنکھوں میں آنسو آگے میرا دوست رشاد رشید صاحب افشان کہتشان ہینا اور نور جہاں نور جہاں اس مصوم لڑکی سے تو میں روست بھی نہیں ہوا تھا ناجانی کے کیا حالات تھے ناجانی میں یہاں سے کہاں جا رہا تھا ساحل دور ہو رہا تھا اور میں اس وقت چونکا جب قریب سے نواب صاحب کی آواز سنائی دی سرفراس میں چونک پڑا گالوں پر آنسو کی لکیریں نمائی تھی کوئسے بھی نواب صاحب کے ساتھ تھی اس کا چہرہ سپارٹ ہی تھا رو رہے تھا سرفراس نوار صاحب کی گھنبیر آواز تنائی دی او نہیں نہیں میں نے گلہ صاف کرتے ہوئے گالوں پر ہاتھ پھیر کر آنسو صاف کیے وطن یار بارحال وطن ہوتا ہے اچھی اور بری آدھو کا وطن لیکن مرد کے لئے تو سفر ہی مناسب ہے کوسر کو دیکھو یہ بہت ہوش ہے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں بھی مسکراتیا لیکن کوسر کے ہونڈ مسکرات سے آ رہی تھے ناجانے اس نے کس دل سے مجھے برداشت کیا تھا آو سرفراسمیا نواب صاحب نے میرے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا آو کوسر بیٹے انہوں نے کوسر سے کہا اور ہم دینوں ارچے پر آگے جہاں سید افتاری سے آگے بڑھ رہا تھا اور آہستہ آہستہ سارے منظر نگاہوں سے اوجل ہوتے جا رہے تھے کوسر نے یہاں بھی نفرت کا اظہار کیا تھا وہ ہم دونوں سے کئی قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی اس کا چہرہ سپارٹ تھا ہر قسم کے جذبات سے آ رہی بھئی بری بات ہے سرف راسمیاں نواب فروز الدین نے کہا اور میں چونک پڑا جی نواب صاحب میں نے آہستہ سے کہا اتنی ہموشی یار میرا دم گھڑ جائے گا اوہ جی ہاں بس یوں ہی ذہن پر ذرا سا بوچتاری ہو گیا تھا صاف ہو جائے گا تھوڑی دیر میں ارے تم نیک بی بی تو ہو نہیں جو رخصتوں کا سسرال جا رہی ہو بھئی سیرو تفریق کرنے جا رہی ہیں ایڈوینچر رہے گا بہت سے ہنگاموں سے واسطہ پڑے گا خوب دلچسپیاں ہوں گی اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے نواب صاحب نے کہا یقینا نواب صاحب بچوں سمجھے زندگی میں پہلی بار وطن سے قدم باہر نکال رہا ہوں نا ہیر تھوڑا سا حساس تو ہوتا ہے بہرحال جھٹک دو یار ذہن کو جہاز کا سفر بہت دلچسپ رہے گا یہاں کے لوگ اسے دوستی کرو باند باند کے لوگ ملیں گے تمہیں یہاں کوسر ارے کوسر بیٹی جی ابو کوسر نے اس پارٹ لہجے میں کہا اس طرف آجاؤ کوسر ٹھیک ہو ابو میں یہی پر ٹھیک ہوں بڑی عجیب لڑکی ہے نواب صاحب آہستہ سے بڑھ بڑھائے کوسر صاحبہ میرے آنے سے خوش نہ ہوں گی اوہ صرف راز بیٹے تم اس کی عادت سے تو واقف ہی ہو نواب صاحب شرمنگی سے ہنستے میں بولے اور پھر آہستہ سے بولے باہرحال میری درہاست پر قرار رہے گی درہاست میں نے چونکر کہا ہاں بھئی کوسر کے معاملے میں اگر اس سے کچھ بتمیزی سرزد ہو جائے تو میری شکل نگاہ میں رکھ کے نہ اسے ماف کر دینا نواب صاحب آپ مجھے اس موضوع پر شرمندہ نہ کریں میں کوسر بی بی کی عزت کرتا ہوں ان کے مزاج سے بھی واقف ہوں آپ اس سلسلے میں بالکل فکر مت کریں شکریہ بیٹے سمندر کی چاندنی راتیں بہت ہی دلکش ہوتی ہیں رات کو ارشا کی سیار کریں گے یہاں سے سمندر پر لوٹتی ہوئی چاندنی بہت خصورت لگتی ہے نواب صاحب واپسی کے لیے پڑھتے میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا آپ کوسر بیٹے آپ جائیں ابو میں کچھ دیر رکھوں گی کوسر نے جواب دیا آپ کوسر فراس نواب صاحب گہری سانس لے کر بولے اور ہم دونوں واپس چل پڑے نواب صاحب اپنی کیبن میں چلے گئے تھے اور میں اپنے کیبن میں چلا گیا خوبصورت اور تمام ضروری چیزوں سے آراستہ تھا یہ کیبن میں آرام دے مسہری پر لیٹ گیا آنکھیں بند کر کے اپنی اس وقت کی کیفیت پر گوھر کیا تو حاصل بات نہیں تھی مٹی کیوشبوش شاید دل کو متاثر کرتی ہے اور میں ان باتوں کو صرف کتابی باتیں سمجھتا تھا لیکن اس وقت کچھ ایسی ہی کیفیت تاری تھی میرے دل پر وطن نام کی کوئی چیز میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی پھر ذہنی روک کوسر کی طرف بھٹا گی دیوانی لڑکی نہ جانے کس رنگ میں تھی بہرحال نواب فیروز الدین جیسے نیک انسان کی بیٹی تھی اس لیے میں اس کے بارے میں کوئی غلط انداز سے نہیں سوچ سکتا تھا اور انہی حیالات میں نہ جانے کب چھپکے سے پلکے جڑ گئیں اور میں بہبر سو گیا پھر اس وقت آنکھ کھلی جبکہ دروازے پر دستک دے رہا تھا بوجل ذہن سے اٹھ گیا دروازہ کھلا بیرا تھا صاحب چائے پیئیں گے یا برابر والے کیون میں برابر والے کیون کیون والے صاحب پوچھ رہے ہیں میں وہیں آ رہا ہوں میں نے بھاری آواز میں کہا اور بیرا باہر چلا گیا باتروم سے فارغ ہو کر میں نے نواب فیروز الدین کی کیون کی دروازے پر دستک دی آ جاؤ اندر سے آواز زبری اور میں اندر داہل ہو گیا آو بھئی ہو سوئے جیہاں نین آگی تھی بیٹھو کوسر بیٹے گھنٹی بجا کر چائے کے لئے کہہ دو سوری ریڈی یہ کام آپ کر لیں کوسر نے بدستور نکھ چڑے انداز میں کہا اس کے چہرے پر اس وقت مسکرات نہیں تھی مجھے اس پر گستانے لگا دیکھوں گا کوسر بی بی یہ بینیازی کب تک جاری رہے گی دل میں آگ نہیں لگانا چاہتا کیونکہ تم میری منزل نہیں ہو ورنہ نہ جانے کیا ہوتا میں نے دل میں سوچا کوسر کا یہ انداز شاید نواب فیروز الدین کو بھی پسند نہ آیا تھا لیکن لادلی بیٹی سے کچھ نہ کہہ سکے اٹھنے لگے تو میں نے جلدی سے انہیں روک دیا آپ تکلیف نہ کریں نواب صاحب میں کہے دیتا ہوں میں نے گھنٹی بجائی اور بیرے کو چائے لانے کے لئے کہہ کر دوبارہ بیٹھ گیا نواب صاحب کے چہرے پر سنجید کی تاری ہوگی حیریت تو ہے نواب صاحب آپ کچھ فکر مند ہے نہیں بھئی نواب صاحب نے طویل سانس لی موجودہ پوزیشن میری توقع سے کچھ زیادہ ہی ہے میں سمجھا نہیں میں نے حیرانگی سے کہا کیا تم ہمیشہ دونوں ایک دوسرے سے اس قدر بیزار رہوگی جی میں نے حیرے سے کہا اس طرح تو سفر کا لطفی جاتا رہے گا سرفرازمیاں مجھے حکم دے نواب صاحب مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے سنجیدی سے کہا ڈیڈی کوسر غصے سے کھڑی ہوگی یہ کیا گفتگو شروع کر دیا آپ نے بیٹھ جا کوسر نواب صاحب نے سرد لہجے میں کہا آپ نے میری انسلٹ کی ہے ڈیڈی کیا انسلٹ کی ہے بیبی میرا ان سے کیا تعلق میری ان سے کیا برابری اگر آپ نے انہیں ملازم کے حیثیت سے ساتھ لیا ہے تو پھر انہیں ملازموں کی طرح ٹریٹ کریں اگر آپ کے لئے یہ کوئی اہمیت رکھتے ہیں تو اہمیت کا وقت تک محدود رکھیں آپ دوسروں کو مجھ پر کیوں مسلط کر رہے ہیں میں اس سفر میں بہت ہوش ہوں اور اپنی طور پر لطف اندوز ہو رہی ہوں برائی گرم مجھے پریشان نہ کیا جائے کوسر بی بی ٹھیک کہہ رہی ہے نواب صاحب میرا حیال ہے انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے میں نے ساف لہجے میں کہا اور نواب صاحب نے چونک کر میری شکل دیکھی لیکن میری پریشانی پر ایک بل بھی نہیں آیا تھا تب انہوں نے گہری سانس دی اور کہا بیٹھ جو کوسر بیٹھے ماف کیجئے گا ابو حضور میں ملازموں سے اس قدر بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتی میں اس وقت چاہے نہیں پیوں گی کتے کی دم نے کہا اور پھر وہ نوابوں کی طرح باہر نکل گی اس کے باہر جاتے ہی نواب صاحب نے بڑی آجی سے میرے پیر پکڑ لیے اس بے وکوف کو ماف کر دینا نواب صاحب نے کہا میں اس کی بدتمیزی کے لئے تم سے ہزار بار معافی مانگنے کو تیار ہوں آپ بلا وجہ پریشان ہیں نواب صاحب باہدہ مجھے کوسر بی بی کی کوئی بات بری نہیں لگتی میں نے نواب صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا تمہارا یہ احسان میری گردن پر ہے صرف راسمیاں در حقیقت بہت بدتمیز ہوگی ہے لیکن میری درہان سے نواب صاحب کوسر بی بی اور میرے کسی معاملے پر آپ تردد نہ کریں میں انہیں نننیوں نہ سمجھ بچی کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا چائے آگئے اور ہم چائے پینے میں مشہول ہو گئے جہاز کے طویل سبر کی پہلی رات بہت حقصورت تھی ہم عرشہ پر کھڑے چاننی سے لطفندوز ہوتے رہے کوسر بھی تھا تھی اور بے چوچرا آگئی تھی اس نے کوئی تاروس نہیں کیا تھا عجیب رتی معاشا قسم کی لڑکی تھی بارحال سوچنا تو فضول تھا کہ اس کے انداز میں تبدیلی آگئی ہے میں اس تبدیلی سے اچھی طرح واقف تھا نجانے کہاں سینگ سمائے تھے اور نجانے کی سوچ میں تھی نوافی روزدین مجھ سے گفتگو کرتے رہے انہوں نے ایفریکہ کے ایک پرسترار سفر کی داستان چھیڑی تھی اور میں سے ہر طرح داستان میں کھو گیا کوسر بھی شاید ہماری طرح متوجہ تھی لیکن اس نے ایک بار بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا اور پھر جب ہم تھک گئے تو واپسی کے لئے تیار ہو گئے نواف صاحب نے کیون میں داہل ہوتے میں مجھے شب باہر کہا کوسر نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا بستر پر لیٹنے کے بعد مجھے اس لڑکی کے علاوہ کچھ یاد نہ رہا تھا نواف صاحب امدہ آدمی ہے مگر میرا صاحب کا اس پتتمیز لڑکی سے بھی ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اس کی حیثیت کی کیا ہے سوائے ایک پاگل دیوانی لڑکی کے تب مجھے رشید الدین صاحب کے گھرانے کی طرف میری سوچ مڑ گی اور دل کو دو تین چھٹکے سے لگے کیا سنسان ہوگا وہ گھر کیسی اداسی برس رہی ہوگی وہاں ہر شرس اداس ہوگا افشاں کی چہچہار اداسی میں ڈل گئے ہوگی رشید الدین صاحب کے کمر میں ہمسہ آ گیا ہوگا افسوس میں اس قرآنے کے لئے تردد کا باعث بن گیا خدا اسے ہر تکلیف ہر آفت سے محسوس رکھے